میں بات میں آتا ہوں لیکن آج یہ جو کمیشنر راول پرنڈی نے انکشافات کیے ہیں آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوئے ہیں اور اس معاملے پر اور کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں بہت حیران کن ہے جو ان کا آج بیان آیا ہے کمیشنر صاحب کا لیکن اب یہ اگر وقت پہ ہوتا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب وہ کوئی ایکشن لیتے تو زیادہ بہتر تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیشنر کا کوئی عمل دخل ہوتا نہیں ہے آرو یا ڈی آرو جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر یا جو نیچے ان کے ایسیز ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ ان کا کوئی ڈائریکٹر رول تھا نہیں اب اگر ان کے علم میں تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور جیسے وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے خود کرایا اور ان کو میں نے کہا ہے جس کی میں معافی مانگتا ہوں تو یہ پتا نہیں کیوں اس وقت ضمیر ان کا نہیں جاگا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے کہ اس کے کیا حقائق ہیں لیکن جب ملک اس وقت کرائسس کی صورتحال میں ہے تو اس طرح کے بیان آنا مناسب نہیں ہے اور پھر جو ان کی اور جو بدنیتی جو محسوس ہو رہی ہے مجھے ذاتی طور پر وہ جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا حالانکہ وہ اس وقت اس طرح کی شخصیت ہے کہ جن سے بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں انہوں نے جو جو کیسز اس وقت تک چلائے ہیں یا سامنے آئے ہیں ان میں بہت بہتری ہی آئی ہے تو یہ ساری چیزیں لگتی ہیں پھر ابھی جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کی نیشنل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ جی ان کو پروموٹ ہونا تھا ٹونٹی ون گریڈ میں جانا تھا وہ نہیں ہوا اور ابھی کچھ ہی دنوں میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو اس طرح بھی جب ہوتا ہے تو بہت سارے افسروں کی طرح پہلے بھی اس طرح کے سینئر بیروکریڈ جو ہیں جب آخری ٹائم میں کوئی نہ کوئی سہارا لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں پہلے بھی ہمارے ہاں بھی اس طرح کی مثالیں ہیں می بھی انہوں نے بھی کسی ڈیویجن کا صدر بننا ہو پی ٹی آئی کا تو وہ اس وجہ سے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ کے آتی ہے یہ جو الزامات لگائے گئے اس سے تو الیکشن کی ساکھ پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں آپ کے خیال میں ان الزامات کا کوئی اثر ہوگا یہ جو الیکشن ریزلٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا جو پورا پروسس ہوا ہے دیکھیں ہمیں جی بلکل دیکھیں ہمیں بھی اس پر شدید تحفظات رہے ہیں بہت سارے اس پر کوئیسٹن مارک بھی ہیں اور ہمارے خدشات بھی ہیں ہمارے تحفظات بھی ہیں لیکن جو صورتحال ہے اور جو اس وقت کرائیسز ہے پولٹیکلی طور پر جمہوری لحاظ سے پارلیمانی نظام کا جو کرائیسز سامنے آیا ہے کہ کسی کے پاس بھی سمپل مجورٹی نہیں ہے اسپلٹ مینڈٹ ہے اور اب کیا کیا جائے اب اس کو آگے چلانا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر اختلافات کے باوجود کہا کہ ٹھیک ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آگے آئے گورنمنٹ بنائے ہم ان کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ انفلیکسبل ہیں ان کے بانی بھی اور بعد میں بھی اس طرح کے مختلف بیانات آتے رہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ کانٹوں کا ہی تاج ہے اور کوئی آسان نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ میں آئے میری ذاتی راہ تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے انہی کو بنانے دی جائے جو پی ٹی آئی والے زیادہ اس وقت شور بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دینی چاہیے جی اگر وہ بنا سکتے ہیں بنائیں تو ان کو بھی موقع ضرور دیا جانا چاہیے لیکن جو سینئر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہی اس وقت اس مشکل صورتحال سے ملک کو نکال سکتی ہیں وہ ظاہر ہے پارلیمانی نظام میں آپ نے دیکھا کہ جو طریقے کار رہا جو انداز سیاست رہا پی ٹی آئی کا وہ نامناسب رہا ہے شروع سے ہی اور وہ بلکل بھی ان کے بانی میں یا ان کے ظاہر ہے اس کا اثر ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے بھی تو کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ہے ان میں اور پولٹیکلی طور پر اس طرح کی چیزیں شاہ صاحب یہ فرمائیے گا شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مسلم لیگنون کے ساتھ آپ کے ڈسکیشنز ہو رہی ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مشروط آپ نے ان کو حمایت دی ہے لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کے پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ پاور شیرنگ میں وہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ چاہتے ہیں پھر آئینی عودوں پر بھی جو ہے وہ بات چل رہی ہے ایک انڈرسٹیننگ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا یہ واقعی غیر مشروط ہے مسلم لیگنون کے ساتھ آپ کی جو مسلم لیگنون کو آپ نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں اس میں گورنمنٹ میں تو شیرنگ نہیں ہے اصل چیز ایگزیکیوٹیوٹیو کون ہے ایگزیکیوٹیوٹیو ہے جو پرائم منسٹر چیف منسٹر یا جو کیابنٹ ہے یہ سیریمونیل اس وقت ہے اور بی اے پیپلز پارٹی کا جمہوری اور آئینی کانونی اخلاقی حق ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ کے لیے بات کریں گے ہمارے پاس اتنے نمبرز ہیں مطلب نمبرز میں ہم لوگ ہیں اس میں موجود سن اسیمبلی یا سینرڈ یا نیشنل اسیمبلی یا اس وقت چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے پھر گورنر بھی ایک آئینی عوضہ ہے اگر وہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حام نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہم نہیں مانگ رہے کہ جو لیکن ہم گورنمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں ہم تو کیابنٹ یہاں اس طرح کے اختیارات کی طرف نہیں آ رہے بلکہ ہم نے یہ وضاحت سے کہا ہے تو چیئرمنٹ صاحب اپنی تقاریر میں جو انتخابی طور پر جب اس وقت تھی ان کے جو بھی جلسے تھے وہاں بھی کہتے تھے جو پرانی سیاست کو ہم نے خیر آباد کہنا ہے جو بتمیزی کی انتقام کی اور لیگ پولنگ کی سیاست ہے ہم تو اس گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ کریں گے سوائے اس میں ہم اپنا ضرور رکھتے ہیں حق کہ جو ہمارے منشور سے ٹکراؤ والی چیزیں ہوں گی اس پہ میبھی ہم ان کو سپورٹ نہ کریں ادروائز ہم انہیں کبھی بھی وہ بلیک میلنگ والی پولٹیکل ادروائز آپ کی ان کو سپورٹ حاصل ہوگی بہت چکیہ ناصر شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما بات کر رہے تھے پروگرام میں بریک شاہل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد